اسلام علیکم ویلکم بیکن بیٹھو بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ خیریے ہیں ٹکٹا کے مزے میں یار جو ہے نا ابھی میں محمد احمد کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا یہ اپنا ٹی وی وی دیکھ رہا تھا سہی ہے میں نے ایک چیز نوٹ کیا مجھے نہیں پتا کہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا اصلی میں ایسا ہے مجھے اس لگ رہا ہے میری سکرین کا جو کلر ہے نا وہ سمٹائمز ڈارک اور سمٹائمز ڈائی مطلب یوں جھٹکے کھا رہی ہے اس کا ذرا جو ہے نا کوئی اور ویڈیو لگاتے ہیں یا کوئی نارمل بیکراؤنڈ کی طرف جاتے ہیں تاکہ پتا چلے یار مطلب یہ سکرین کا یہ خراب نہ ہو گئی ہے مجھے تو یہ ٹینشن ہو گئی ہے اتفاق کی بات ہے کہ کل رات کو جو ہے نا یہ جو ایکسٹینشن لگی ہے نا جس کے اوپر میرے سارے موبائل کے چارجر لگے ہیں یہ بھی خراب ہو گئی یہ بھی کام نہیں کر رہی سہی سے دیکھیں روم کی لائٹ بند کرتا ہوں اس کے بعد شاید سکرین کا زیادہ پتا چلے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ بھی دیکھیں لیف سائٹ پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ دیکھیں یہ کلرہ اندھیرہ ہوا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اندھیرہ ہو گیا یہ ہو گیا بھائیان کوئی پنگا سکرین کے ساتھ مطلب اب کنفرم ہو گیا ہے کہ ہماری سکرین کا کام ہو گیا ہے آپ بجھے یہ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ وارنٹی میں ہے یا نہیں اللہ کرے اس کا وارنٹی کارڈ مل جائے کیونکہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی ہے چیزوں کے وارنٹی کارڈ ہی نہیں ملتے بے گم نے ایک فائل بنائی بھی ہے جس کے اندرہ ہر چیز کے وارنٹی کارڈ ہے مطلب اے سکرین کا بھی ہے پنکھے کا بھی سب کا وہ سنبھال کے رکھتی ہیں یہ ہے بھائی وہ فائل یہ دیکھیں اس کے اندرہ پنکھے کا اے سب کا وارنٹی کارڈ ہے اللہ کرے مل جائے بس وقت پہ چیزیں جو نا اکثر ملتی ہیں بلکل بھی نا یہ ہے رہا بھائی فائنلی مل گیا ہے بھائی اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ وارنٹی اللہ کرے انڈر وارنٹی ورنہ تو جو نا آپ کے بھائی کا کھڑچہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر اس کی جو نا کیبلیں شبلیں بھی ہیں اور یہ اس کی رسید ہے رسید کے اوپر ڈیٹ لکی ہوئی ہے سترہ تین دو ہزار بائیس سترہ تین دو ہزار تئیس سترہ تین دو ہزار چوبیس مطلب ابھی تین مہینے باقی ہے اس کی وارنٹی باقی ہے یہ یاد ہے دو سال ہی ہوتی ہے وارنٹی ان کی نا ذرا بھی دیکھ بھی لیتے ہیں ہا بھائی یہ دیکھیں دو سال کی وارنٹی لکھی بھی ہے پارٹس این پینل چلے بھائی کال شال ملاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے اٹھالو بھائی اٹھالو مات یا شکارت کے لیے ایک گبائیں یہ موڈل لکھا ہوا ہے 50P615 چلے بھائی ہم نے جانا کمپلین درج کروا دی ہے انہوں نے بولا کہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹے میں ٹیکنیشن آپ کو وزٹ کرے گا اچھے بچے بن کے سو جاؤ ٹھیک ہے امہ گئی بھی ہیں ان کی عبدالکبیر کی تھیرپی کے لیے اور میں سلا رہا ہوں محمد احمد کو آپ کس کے بیٹے ہو میرے امہ نہیں کس کے بیٹے ہو میرے اپا میرے اپا اچھا آپ دیکھیں بھائی ہا کی بلانکٹ چہیے یہ لو بھائی ہا کی اب سو جاؤ محمد احمد کو میں نے سلا دیا عبدالکبیر بھی آگے عبدالکبی سادھا شور نہیں کرنا ٹھیک ہے عبدالکبی کا کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دوپیر میں نہیں سلا دی کیونکہ اس کا صبح سکوٹ ہوتا ہے کہ ہم رات کو اس کو جلدی سلا دیتے ہیں پر محمد احمد کی جو ہے نا آیاشی والی زندگی ہے تو جب چائز ہو جاتا ہے پپا میں ویلی مالوں ہاں مال مال آپ لوگ کو یہ تو پتا ہی نہیں اس کو ویلی بھی مارنے آتی بھائی ہوئے 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 یہ کون سی ویلی ہے سکوٹی ہی نکل گئی آگے بھائی بچوں وہ ہومورک کرانا جو نا بہت مشکل کام ہوتا ہے میں تو جب چھوٹا تھا نا تو بہنوں سے چماٹے کھا کھا کے میں نے ہومورک کیا ایسا ہی ہے آج عبدالکبی کو جو نا میں تیاری کروا رہا ہوں شوہ انٹیل کی ایکٹیوٹی اس کی سکوٹی کے اندر ریزلٹ والے دن تھی کہ اس نے جو نا سٹیج پر پرفارم کرنا ہے اللہ کرے کہ اچھے سے پرفارم کر لے لیکن آپ کے بھائی کی جو نا کارنا میں چیک کریں کریٹیوٹی چیک کریں اس کو سمجھانے کے لئے میں نے دیکھیں کس طریقے سے لکھا ہے میں نے بنا دیا بچہ نا میں نے بنا دیا بچہ نا میں نے بلا دیکھو یہ آپ ہو چہرے کے اوپر پورا پروپر چہرہ بنانا آنکھیں بنانا مطلب گناہ ہے تو میں نے جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے بنا دیا کھالی کھالی کر کے بنا دیا اور ایک ایسی لائن ڈال دی ہے اور پھر میں نے کیا بولا کلاس روم میں نے اس طرح دکھائی کہ یہ دیکھو یہ کلاس ہے اس کے دروازے سے عبدالکبیر جا رہا ہے عبدالکبیر صحیح ہے ایم این پریپ ون لیلی یہ بھئی کلاس روم ہے صحیح ہے اور دس از ماہ سکوٹی یہ جو ہے اس کی سکوٹی ہے اور یہ اس کو کلر کو میں نے اس طرح اس طرح ایکسپلین کر دیا کہ ایٹس بلاکن کلر تو میں نے بلاک لک دیا اس کے پر ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھو یہ میں نے جوانا اپنے آپ کو بنایا ہے اور یہ عبدالکبیر بنایا ہے اور جوانا لگا می فادر براہ دس فور می ٹھیک ہے جی اور یہ میں نے لگ دیا بھائی کلر فل لائٹس کو نے اس طرح دکھا دی اور دیکھو مطلب کریویٹیویٹی چیک کریں بھائی کی مطلب کلر فل لگ دیا میں نے ایٹس کلر فل لائٹس ان ویلز تھوڑا بات مطلب اس نے ایکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے بھائی ہمیں بھائی چل مار رہا ہے بھائی ایک سو بیش اس پر ٹھیک ہے بھائی نہیں پاپکان نہیں کھانا یہ کافی ہے بھائی آج بھائی جوانا ہوا یہ میں گھر سے باہر نہیں نکلا کیونکو بھینے آئی سب گھر پہ بہنوں کے بچے آئے میں تو بھائی ہم گھر پہ بیٹھے چل کر رہے ہیں اور مجھے بھائی بھوک لگے کہ میں نے کہا امی کو کچھ ہے کھانے پینے کھا امی نے کہا ہے تیرا فیورٹ سیٹ اپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی یہ ہے اور محمد احمد نے اس کے ہاتھ ڈال دیا محمد احمد نکالو نکالو مجھے بھی کھانا ہے یہ جو ہے ہماری بچپن کی یادیں ہیں یہ رنگ والے جو چپ سوٹے مسالے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیشہ کھو اچھا ہے اچھا ہے اب شام کا ٹائم ہو گیا ہے اور پھر سے ایک بار اس دن بھی پلین نظر آیا تھا جب میں فجر کے ٹائم پہ آیا تھا ابھی بھی پلین نظر آیا تھا بس بھائی تھوڑے دن رکھو تم لوگ انشاءاللہ ساتھ چلوں گا تم لوگ کے تو بھائی سین یہ ہے کہ عبدالکبی نے بھولا کہ پپا سائیکل چلانے کے لئے چھت پہ آ جاؤ تو آج جو ہے نا بس گھر والوں نے مجھے جو ہے نا ایموشنل ہی اپنے ساتھ ہی رکھ لیا بھولا بس آج کئی نہیں جاؤ آج مائے ساتھ رہو سلو مو منا ہوں آپ کا چلیں بھائی اس کی سلو مو کی فرمائی سٹارٹ ہوگی پچھلے ایک ہفتے سے آپ کا بھائی گھر والوں سے دور تھا اب ہم واپس آگئے ہیں تو ایک دن تو پورا ان کا بھی بنتا ہے نا چلیں بھائی محمد احمد بھی آگے ہیں چھت پہ بھولا ہے مجھے بھائی آ کے پیچھے بٹھائیں چلو بھائی چلو بھائی چلاو اچھے بچے بن کے چلا نا گرانی دینا بھائی کو صحیح ہے نا اتنی پیاری شام ہے تو آپ کے بھائی کا دل چاہ رہا تھا کیوں نہ آپ کے بھائی کا فیورٹ سین ہو جائے مطلب کینو مانگوالی ہے میں نے چھت پہ اور ہم جانا اس کا فریش جووس نکالیں گے اور آپ پیو گے اورنج جووس پیو گے چلو سائیے آج سین تیار ہو گیا ہے آئی 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 قریب سے دکھائیں اس کو قریب سے آئی 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 کیا بات ہے ھولڈرنگ ورڈرنگ چھوڑنے کے بعد جائنا بھائی دیکھیں اس کا مزا ہے اصل یہ دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھٹا کھٹا مزیدار بیگم نے بولا کہ آپ کو سویٹ کورنز بہت پسند ہیں باہر سے اتنا سا کپ لیتے ہیں تو دو سو روپے کے ملتے ہیں اور دھائی سو روپے میں دیکھیں اتنا بڑا پیکٹ جائنا بیگم باہر سے لی آئی ہیں اور اب جائنا ہم لوگ گھر میں بنانے جا رہے ہیں وی آئی پی سویٹ کورنز مطلب جو خرچہ بچانے لی بیگم نہ ہوتی ہیں وہ بہت اچھی ہوگی یہ کیا ڈال دیا بیگم نے مکھن ڈال دیا اس کے اندر اچھا بٹر ڈال دیا اوکے ہاں تو وہی ہو گیا نا یار مطلب کنفیوز کر رہی ہیں مجھے مطلب مکھن اور بٹر میں کیا فرگ ہے اچھا جی یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کے اندر مکھن اور یہ آگیا اس کے اندر سویٹ کورن واہ 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 اچھا بس اس کو ایسے ہلاتی رہیں گے تو بن جائیں گے اچھا مسالے بھی ڈالیں گے اور یہ آگیا کونسا مسالہ چاڑ مسالہ آئے ہائے ہائے اب سویٹ کورن کا ایک ایک دانہ بول لہا ہے کہ مصطفح بھائی وی آئی پی سیٹ اپ ہو گیا اور یہ بھئی پسیلی کالی ملچیں آگئیں ہیں اس کے اندر اور یہ آگیا بھئی نمک بس بیگم میں بنا لوں گا آپ جائیں ہو گیا آپ کا کام یار میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں اگر بیگم مجھے روزانہ اس طرح یہ وی آئی پی چیزیں کھلائیں گی نا تو میں گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیں گا پورا پورا ہفتہ گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا کیا کہتی ہے بیگم کھلائیں گے بلکل 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 نہیں کھلائیں گے بلکل نہیں کھلائیں گے نکالیں بھئی نکالیں نکالیں انتظار نہیں ہو رہا تڑا پی اس یہ کیا کروں اب جائیںером پوری چمچ بھر کے کھاتے ہیں تاکہ اس کا فلیور کا صحیح سے پتہ چلسکے بسم اللہ الرحمن الرحیم مممممممممممممممممممممم بیگم پہلے کہاں تھی ہاں پر بلکل یہ بات تو ماننی پڑے گی میری بیگم جو بھی چیز ٹرائے کرتی ہیں جب بھی کبھی کوئی میں چیز بہار سے کھاتا ہوں مجھے پسند آتی اور میں گھر پر فرمائش کرتا ہوں بے گم بناتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی بی آئی کی نگیتی ہے یہ میرا فرمائش بھی نگیتی لیکن وہ دل سے دل کا کنیکشن ہوتا ہے نا بے گم خود ہی سمجھ لیا بھئی رات کے جو ہے نا سوا نو بج گئے ہیں صحیح آج کا دل تو آپ کے بھائی کا مطلب فل جو ہے نا گھر میں ہی گزر گیا مطلب یار ایک گھڑ فادر کی طرح کیونکہ کل جو ہے عبدالدبیل کا اسلامیت کا پیپر ہے آپ کا بھائی اس کو تیاری کر رہا تھا اور محمد احمد کو بھی آپ کے بھائی نے سلا دیا ہے اور اب بس آپ کا بھائی بھی سونے کی تیاری کرے گا مطلب آج جلدی سویں گے تاکہ کل صبح اوٹیں جلدی اور کل ایک نیکس لیول کا سین آپ کے بھائی نے پلان کر لیا مطلب یار ابھی نہیں بتاؤں گا کل ہی بتاؤں گا سرپرائز خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پھر اگلے بلوگ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سلام علیکم